تو ہمارا آج جو ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا آئینیمول ٹرانسپورٹیشن آئینیمول ٹرانسپورٹیشن دیکھے بیٹا تو پلانٹ ٹرانسپورٹیشن ہم نے دیکھا زائلم اور فلوئیم کا رول ہم نے دیکھا دونوں کمپلیکس ٹوشوز تھے اور دونوں کا کیا کام ہے زائلم کو ہم نے کہا ٹرانسپورٹ آف وارٹر ٹھیک ہے بیٹا اور فلوئیم کو ہم نے کہا ٹرانسپورٹ آف فوڈ آپ دیکھیں بیٹا آپ جو اینیمولز ہیں لور اینیمولز لور اینیمولز ایک بیٹا ہائیڈرا پچھلے سال اگر آپ لوگوں نے فائلم پڑھے ہوں گے آپ کو بیٹا نولیج ہوگی کون سے اینیمولز ہوتے ہیں ہائیڈرا اینیمولز سرکولیٹری سسٹم پریزنٹ نہیں ہوتا ہے ان تین میں نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں 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 د میں سرکولیٹر سیسٹم پریزن نہ ہوتا ہے ترون سپورٹس سیسٹم پریزن aventерж ، وجہ کیا ہے جائر کنیکٹڈ، خرم کے بیٹر دیار درنت کا ڈیرکٹ کنٹیکٹ Rough Lakings ٹھ تھی گے بیٹر اسی لیے ان میں سرکولیٹرز سیسٹم پریزن نہیں ہوتا ہے الأول ایسی پورٹس ٹھ تھی گے بیٹر اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللول رای وجہ کے بعد جو ہائر ای Pennsylvania hiya Nobel میں ویلٰ ڈیووورپڈ古 ہائر اینیمولز میں کیا ہوتا ہے بیٹا بیل ڈیول آپڑ ڈرون سپورٹ سسٹم اور سرکولیٹر سسٹم ہائر اینیمولز میں پہلا ہائر اینیمولز جس میں سب سے پہلے ہائی ڈیول آپڑ سرکولیٹر سسٹم پایا گیا کون سا فائلم تھا پشلے سال آپ نے پڑھا چلیے میں یہی سے ایکزامپل بھی دوں گا رنگ لائک سٹرکچر اینیلیڈس اینیلیڈا جس میں رنگ ورمز راؤنڈ ورمز آتی ہے رنگ ورمز یا راؤنڈ ورمز جس فائلم میں آتی ہے اینیلیڈا پہلا فائلم ہے جن میں ڈیول آپڑ سرکولیٹر سسٹم پایا گیا مطلب اینیلیڈا کے بعد جتنے بھی فائلمز آئے ان سب میں کیا ہے بیٹا ویل ڈیول آپڑ سرکولیٹر سسٹم ویل ڈیول آپڑ سرکولیٹر سسٹم مطلب اینیلیڈا کے بعد ارتو پوڑا آیا مولس کا آیا ٹھیک ہے بیٹا کوڈیٹا آیا میمالز آئے ہائر انیمالز آئے تو بیٹا ان سب میں کیا ہے پریزنٹ ویل ڈیول آپڑ سرکولیٹر سسٹم ٹھیک ہے بیٹا ویل ڈیول آپڑ سرکولیٹر سسٹم اس سرکولیٹر سسٹم کا رول کیا ہے یا اس ٹرکولیٹر سسٹم کیا رول کیا ہے ایک چینج آف بیٹی ڈیول ایک چینج آف فرام دا سائٹ آف سنٹیسز تو دا سائٹ آف یوٹیلائزیشن ٹھیک ہے بیٹا ہم نے ڈائیجیشن پڑا ڈائیجیشن کے بعد ہم نے ایبزورپشن بولا یہ جو ڈائیجیسٹڈ فوڈ ہے یہ باڑی میں ایک جگہ پہ ضرورت ہے ہر ایک جگہ پہ یہ جانا چاہیے اسی لئے ٹرانسپورٹ سسٹم آکسیجن آکسیجن ہماری باڑی میں کیسے فلو کرتا ہے کیسے یہ سارے آرگنز تک پہنچتا ہے بیکاز آف سرکولیٹری سسٹم ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھیں گے یہ ایسے انیمولز ہیں جن میں سرکولیٹری سسٹم کی ضرورت نہیں ہے ان میں نہیں ہے یہ ایسے انیمولز ہیں جن میں ویل ڈیول آپر سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے جیسے انیلیڈس میں پہلی بار پایا گیا اس کے بعد دیکھئے بیٹا سرکولیٹری سسٹم جو ہے سرکولیٹری سسٹم is all of two titles one is open circulatory system and another is closer circulatory system closer circulatory system اب فرق کیا ہے اب فرق کیا ہے open circulatory system پمپس بلڈ پمپس بلڈ تو اوپن سپیسز فری سپیسز ان دا بوڈی اوپن سپیسز فری سپیسز اوپن سپیسز اینڈ فری سپیسز جب اوپن سرکولیٹری سسٹم کا مطب کیا ہے بلڈ فلوز تھو اوپن سپیسز یا فری سپیسز ان دا بوڈی بیٹا کلوزر سرکولیٹری سسٹم کا مطلب کیا ہے بلڈ فلوز تھو پروپر ویسلز آرٹریز ایڈ کیپلیریز کلوزر کا مطلب کیا ہے پوری بوڈی میں بلڈ فلو نہیں کرے گا انٹر سیلور سپیسزز سے بلڈ فلو نہیں کرے گا یا اوپن سپیسز سے بلڈ فلو نہیں کرے گا بلڈ کہاں سے فلو کرے گا آرٹریز وینز and capillaries مطلب جن کو ہم کیا بولتے ہیں بیٹا blood vessels blood vessels سے blood کیا کرے گا flow کرے گا یہ بیٹا ہوتا ہے lower eyeballs میں اور یہ بیٹا ہوتا ہے higher eyeballs میں جیسے ہم human beings closer circulated closer in the cells blood only flows through blood vessels arteries veins and capillaries یہاں بیٹا ہم کہتے ہیں blood flow کرتا ہے open spaces free spaces it births the organs it births the organs simple example یا خدا نہ خاصتہ accident ہوتا ہے یا کسی کو چوٹ آتی ہے پہلا ٹیسٹ کون سا کیا جاتا ہے emissments internal bleeding ڈاکٹر کیا بولتا ہے پہلے ہم ٹیسٹ کریں گے اس کو مت internal bleeding ہوئی ہے یہ internal bleeding کیوں کیونکہ یہ جو bleeding ہوتی ہے یہ باقی organs کو بات کرتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے باقی organs کو بھی نقصان پہنچتا ہے یہ کیوں بیٹا بولتے ہیں internal bleeding ٹھیک ہے بیٹا کیونکہ ہماری باڈی میں blood flow کرتا ہے through proper spaces جن کو ہم بولتے ہیں blood vessels جو lower animals میں open spaces free spaces ٹھیک ہے بیٹا اسی لئے ہم کہتے ہیں flows and circulatory system and open circulatory blood only flows through arteries veins and capillaries جن کو ہم بیٹا بولتے ہیں blood vessels اسی طرح بیٹا ہم کہتے ہیں آپ کیا single circulation single circulation ٹھیک ہے بیٹا single circulation incomplete double circulation incomplete double circulation and double circulation single circulation means when there is the presence of only two chambered heart two chambered heart two chambered heart like fishes like fishes single circulation کا مطلب کیا ہے two chambered heart one auricle one ventricle one auricle and one ventricle جیسے fishes میں وہ کیا کام کرتی ہے بیٹا فیش فیش auricle سے oxygenated blood ڈی oxygenated blood آتی ہے اس کے بعد گلز میں اس کی کیا کرتی ہے oxygenation اس کے بعد واپس کہاں بیجتی ہے ventricle ventricle میں پھر سے وہ ڈی oxygenated ہوتا ہے بیجتے ہے auricle میں auricle سے پھر وہ جاتا ہے گلز کے پاس تو اس کو کیا کہتے single circulation تھکھے بیٹا in complete circulation three chamber heart three chamber heart some reptiles میں یہ ہوتا ہے three chamber heart یہ بیٹا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے بیٹا دو auricle ایک ventricle دو auricle اور ایک جہاں possibility ہوتی ہے mixing off mixing off oxygenated anti oxygenated blood کیونکہ auricle دو ہے ventricle کی تہہیں ایک تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں incomplete double circulation incomplete circulation complete کیوں نہیں ہے کیونکہ ایک چمبر missing ہے اسی لئے بیٹا ان میں بھی کیا chances ہوتے ہیں یہ بلڑ جو ہے یہ مکس ہو جائے گا oxygenated دو oxygenated کیا گا مکس اس کے بعد دبل circulation ہماری ہمارا جو ہوت ہے وہ کیا ہے 4 چمبر کیا ہے بیٹا 2 auricle and 2 ventricle 2 auricle and 2 one auricle one ventricle act as one works on deoxygenated blood one ventricle and one auricle act another one works on oxygenated blood مطلب ہمارے ہارڈ کے دو حصے ہیں چار چمبر دو چمبر کام کرتے ہیں oxygenated blood پہ دو چمبر کام کرتے ہیں deoxygen blood پہ کیوں تاکہ اس کی mixing نہ ہو جائے that is the reason this is called double circulation one is systemic circulation circulation and pulmonary circulation تاکہ blood mix نہ ہو جائے تاکہ ہمارا جو ہارڈ ہے وہ blood کو easily flow کرے اسی لئے کیا ہوتی ہے ہمارا ہمیں جو لیسن میں پڑھنا ہے ہمارا جو طاپک ہے وہ ہے دو سرکولیشن کیوں کیونکہ بیٹا یہ دو سرکولیشن یہ فشز میں ہوتی ہے ہمارا ڈبل سرکولیشن کا ٹاپک ہے جب ہم ہارڈ پڑھیں گے سٹرکچر پڑھیں گے اس کے بعد جب ہم میکنزم پڑھیں گے ہاو ہیومن ہارڈ ورک تب ہم پڑھیں گے ڈبل سرکولیشن یہاں میں نے آپ کو بولا چار چمبر ہارڈ ہیومن بینگ چار سرکولیشن سسٹمک سرکولیشن اور پالمری سرکولیشن ٹھیک تو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ اینیمول ٹرانسپور کا بیسک کنسپٹ ہے اس کے بعد بیٹا اب میں فلو چار بنانے والا ہوں ہمیں کیا پڑھنا ہے اینیمول سرکولیشن آپ میرے ساتھ ساتھ بنائیں ہمیں اس میں پڑھا بیٹا ہمیں اس میں پڑھنا بیٹا ول سپور بیٹا سہ ہیومن سپور سیسٹم میں کیا پڑھنے پہلی چیز ہمیں پڑھنý ہے بلڑ ڈھیک بیٹا بلڑ اور اس بیٹا خور میں د بلڑ میں بیٹا ہمیں پہلے پڑھنہ ہے سپورٹ سیستم بلد بلد بسالوز اوریک سیستم لیف لیفتیک سیستم یاد کیجئے ایبزوربشن جب میں نے آپ کو بولا جب ایملسفیکیشن پھر سے ہوتی ہے فیٹس کی ان کو بن جاتی ہے لیکٹیلز اور لیکٹیل اینٹر ہوتی ہے لیفتیک سیستم میں اس کے بعد وہ آتی ہے کہاں پہ بیٹا ہمارے سومال انٹرسٹائن میں ٹھیک ہے تو یہاں ٹرانسپورس سسٹم میں پہلے ہمیں پڑھنا ہے بلڈ بلڈ کے بعد بلڈ ویسلز اور بلڈ ویسلز کے بعد لیفتیک سسٹم بلڈ میں بیٹا ہمیں پڑھنا ہے ایک تو بیٹا بلڈ کس سے بنا ہے پہلا پلازما دوسرا بیٹا بلڈ کورپسلز یا بلڈ سیلز اور بیٹا یہاں ہمیں پڑھنا ہے اور بیٹا یہاں ہمیں پڑھنا ہے لیف لیف نوڈس اینڈ لیف ویسلز لیف ویسلز اینڈ لیف نوڈس اس کے بعد کورپسلز میں بیٹا ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے اور بی سیز دو لیو بی سیز بلڈ پلی ایٹ لیٹس بلڈ پلی ایٹ لیٹس یہ جو بیٹا دو لیو بی سی ہے گرنیولو سائٹس ایک گرنیولو سائٹس بلڈ پلی ایٹس بلڈ پلی ایٹس اسینو فیلرز اینڈ نیوٹرو فیلرز مونو سائٹس سینڈ لیو بی سیز تو یہ ہمارے ٹاپکس ہیں جو ہمیں کس میں پڑھنے ہیں بیٹا ٹرانسپورٹ سسٹم میں ٹرانسپورٹ سسٹم میں یہ ٹاپکس ہمیں اینڈیول ٹرانسپورٹ سسٹم میں ہمیں یہ ٹاپکس پڑھنے ہیں بلڈ بلڈ ویسلز ہارٹ لیمفیٹک سسٹم اس کے بعد بلڈ جو ہے بلڈ میں ہم پڑھیں گے ایک تو کم پوزیشن میں پلازما کیا ہوتا ہے بلڈ ویسلز کیا ہوتی ہے یہاں ہمیں بلڈ ویسلز میں پڑھنا ہے آرٹریز ہم کنے بولتے ہیں وینس کنے بولتے ہیں کیاپلریز کنے بولتے ہیں اسی طرح لیمفیٹک سسٹم جو ٹرانسپورٹ سسٹم کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے what is the difference between لیف and بلڈ لیف کیا ہے بلڈ کیا ہے اسی طرح بیٹا لیف ویسلز کیا ہوتی ہے جس طرح بلڈ ویسلز ہے مطلب بلڈ کہاں سے فلو ہوتا ہے بلڈ ویسلز سے اسی طرح لیف کہاں سے فلو ہوتا ہے لیف ویسلز سے یہ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے لیف نوڈز یہ کیا ہوتے ہیں اسی طرح بیٹا اب یہ جو ہماری بلڈ کارپسلز ہے آپ کو معلوم ہے یہ تین قسم کی ہے اور بی سیز وی بی سیز ایڈ بلڈ پلیٹ لیڈز اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہماری باڈی کی پروٹیکٹیو سیل کون سی ہے وی بی سیز پروٹیکٹیو سیل جس کو ہم بولتے ہیں بیٹا لیفو سائٹس ایک ٹائم تھا جب ایڈز کا کوئی علاج نہیں تھا وجہ کیا تھی ایڈز کی سیل کو اٹیک کرتا تھا وی بی سیز وی بی سیز کو یہ اٹیک کرتا تھا جب باڈی کی وہی سیل بیٹ جاتی تھی جو سارے انفرکشن اس کو کل کرتی تھی جب وہی سیل رک جاتی تھی وہی وجہ تھا ایڈز کا علاج پھر دیرے دیرے اس کا بھی علاج آیا پریزنٹ نہیں ہوئی یہ ایڈری نیورو سائٹس یہاں بیٹا آپ کو تین پٹنے ہیں ہمارے بلڑ میں کیسے رنگ چینج ہوتا ہے ریر سے کیوں یہ یلو بن جاتا ہے جب انفرکشنز ہوتے ہیں بیسو فیلز یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسینو فیلز اینڈ نیوٹرو فیلز ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح بیٹا یہ جو ایڈری نیورو سائٹس ہے اس میں دو قسم کی سیلس ہوتی ہے مونو سائٹس اینڈ لیمفو سائٹس جو بیٹا انٹی باڈیز گریٹ کرتی ہے جو انفرکشن کو روکتی ہے آپ نے پچھلے سال مت پڑا ہوگا ایک سیل ایک سیل کونسٹنٹلی اپنی شیپ چینج کرتی رہتی ہے ڈبلو بی سیز ایکارڈنگ ٹو دا ایکارڈنگ ٹو دا شیپ آف تک انفرکشن اللہ تعالیٰ نے ڈبلو بی سی کو یہ سفت دی ہے یہ باڈی میں دیکھتی ہے جو شیپ انفرکشن کی ہوتی ہے مطلب یہ شیپ میں وہ آتا ہے یہ وہی شیپ لیتی ہے اور اس کو ڈسٹروائی کرتی ہے یہ اس سیل کی خاصیت ہے ورنہ پچھلے سال آپ نے پڑا ہوگا دا شیپ آف سیل ڈیپینڈنس اپون لوکیشن اینڈ فنکشن آف دا سیل لوکیشن اینڈ فنکشن آف دا سیل مگر یہ واحد ایک ایسی سیل ہے جو انفرکشن کی شیپ بناتی ہے مطلب وائرس کے فورم میں انفرکشن ہوگا بیکٹیریا کے فورم میں انفرکشن ہوگا یا کسی بھی فورم میں انفرکشن ہوگا یہ بیٹا وہی شیپ ایڈاپٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اس انفرکشن کو ختم کرتی ہے تو ہمارا کل کا ٹاپک رہے گا یہ بلڈ اس کا کمپوششن ٹھیک ہے بیٹا کل کا ہمارا ٹاپک رہے گا بلڈ اور اس کا کمپوششن آج میں نے بیسکس اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتا چیرے اوپن سرکولیٹر سسٹم کیا ہوتا ہے کلوزڈ کیا ہوتا ہے کن انیمولز میں سرکولیٹر سسٹم کی ضرورت نہیں ہے یا کیوں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیٹا کل ہمارا ٹاپک رہے گا بلڈ بلڈ کیا ہوتا ہے اور اس بلڈ کا کمپوشن کیا ہے پلازما میں کیا ہے بلڈ کیپلریز میں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہی ہمیں اس ٹرانسپورٹ سسٹم میں ڈسکس کرنا ہے دو تین یا چار دن بھی اس کو لگیں گے یہی اس کے بعد ہمارا پھر ایک سسٹم رہتا ہے ایکس کریٹری سسٹم اس لیسن میں ٹھیک ہے بیٹا اس لیسن میں ایک سسٹم اس کے بعد رہتا ہے ایکس کریٹری سسٹم تو کل بیٹا ہم پڑھیں گے بلڈ